بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کلاس فور امید ہے کہ آپ ساتھ خیالیت سے ہوں گے فور کلاس سبق نمبر چار اوپن کریں پیج نمبر ففٹین کچھوہ اور سارس ایک طلاب کے کنارے دو سارس اور ایک کچھوہ رہا کرتے تھے ان تینوں میں گہری دوستی تھی سارس کچھوے کو جگہ جگہ کی کہانیاں سناتے اور کچھوے انہیں طلاب کے پودوں اور جانوروں کی معلومات دیتا ہے یوں ان کے دن کوئی مزے مزے میں گزر رہے تھے کچھوہ بہت اچھا تھا لیکن اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ باتیں بہت بناتا تھا سارس اسے سمجھاتے کہ کم بولا کرو مگر کچھوے پر کوئی اثر نہ ہوتا وہ اپنا موں بند نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ ہوا کہ ملک میں پورا سار بارش نہ ہوئی ایسی گرمی پڑی کہ سارے دریا اور طلاب خوشک ہونے لگے خسلے پانی کے بغیر سوکنے لگیں جانور پیاسے مرنے لگے جس طلاب کے کنارے یہ تینوں دوست رہا کرتے تھے وہ بھی سوکنے لگا سارس وہاں سے پوچھ کرنے کی تیاری میں تیاری کرنے لگا کچھوے نے ان سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو میں یہاں پانی کے بغیر کیسے رہوں گا سارس بولے ہم تو دور دراز ملکوں تک اڑھ کر پہنچ جاتے تم کیسے ہمارے ساتھ آ سکتے ہو کچھوے اور سارسوں کی بڑی منت سمجھات کی کسی طرح مجھے اپنے ساتھ لے چلو ورنہ میں یہاں پانی کے بغیر مر جاؤں گا آخر سارسوں کو اس پر ترس آگیا انہوں نے کہا ٹھیک کہ کوئی ترقیب سوچتے ہیں دو تین دن کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک ترقیب سوچی انہوں نے کچھوے کو بلایا کہا بھائی کچھوے لے تو ہم تمہیں جائیں گے مگر تم اپنا موہ بند رکھنا ہوگا کچھوے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا موہ بند رکھو گا سارس ایک مضبوط سی ڈنڈی اٹھالا ہے اور کچھوے سے کہا کہ اس کے دانتے میں مضبوطی سے پکڑ لو اور ذہن میں یہ بات اچھی طرح بھی اٹھالو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا موہ مت کھولا کچھوے نے ان سے نام بولنے کا وعدہ کے اور ڈنڈی کو مضبوطی سے پکڑ لیا دونوں سارسوں نے ڈنڈی کے دونوں سینوں کو پکڑا اور اڑنا شروع کر دیا سارس اٹھے اڑتے ایک عبادی میں پہنچیں وہاں کچھ بچے شروع گل مچا رہے تھے انہوں نے جو کچھوے کو یوں اڑتے دیکھا تو حیران ہو گئے انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کچھوہ اڑ رہا ہے کچھوہ اڑ رہا ہے اب تو ساری علاقے کی بچے جمع ہو گئے کچھوے کو اڑتا دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہیں انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اے دوست اے دوست یہ تو بتا اٹھتا ہوا کچھوہ تو نے دیکھا ہے کیا گر جائے گر یہ تو کھوٹے گی ہٹی دھول بجیٹ ہمڈمڈی وہ گاتے جاتے اور ساتھ ہی زور زور سے ہستے جاتے دوسری طرف کچھوے کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا بچے مسلسل شور مچا رہے تھے آخر کچھوے سے رہانا کیس نے چھیل کر بچوں کو جواب دینے کیلئے مو کھولا تو ڈلڈی مو سے چھوٹ گئے اور زمین پر گر گیا کچھوہ بری طرح زخمی ہو گیا سارے بچے دوڑ کر کچھوے کے گر جمع ہو گیا اڑتے و ساس افسوس سے کہنے لگے باتونی کچھوے نے اپنی بے سبری کی سزا پائی پیٹا ہی آپ نے ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کی الفاظ میں نہیں بھی اچھے طریقے سے آپ نے جات کرنی ہے ٹھیک ہے سٹڈ اوکی اللہ حافظ